تو جس سے ہنگاری کا دوش دور ہوگا اور آج اگر ہوتنے دو نہیں ہیں سال میں ایک دو ایک مقت گئے تو گئے ہیں پر تو آج پاس میں جو پول نیوی کا مندر ہے وہاں جات کے کوئی لال بستو چونگی یا چونگی یا بندی یا ساڑی یا حلی یا کنکون ایسی چیزے ماتا جی کو چڑھانے سے اپنا ہنگاری کا دوش دیوارن ہوتا ہے اور ہنگاری کا دوش دیوارن ہونے سے جمین جائلہ پروپٹی میں لاب ہوتا ہے خون کے اندر کی گرمی غم ہونے لگتی ہے اور ہمارے خانداروں میں جو پہلے پروپٹی میں آئے تھے وہ دوبارہ پروپٹی میں نہیں آئے گے پر تو گروہ دیوی کا یہ لال بستو چیل 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 آئی تو کم سے کم 28 منگڑوار سمجھ میں آئی اور 28 منگڑوار کو اگر مندیر باجوں میں نہیں ہے تو گڑپٹی کے مندیر میں جاؤ گڑپٹی کو دروہ یا جاسون چڑھاؤ تو گڑپٹی کو دروہ جاسون چڑھاؤ تو تمہارا وہ دوش چڑھ موپ سے نکل جائے گا سمجھ میں آئی ورنہ وہ دوش بہار میں آگے جا کے ستائے گا اور اسے نکال لے کے لیے مگڑوار کوئی نہ کوئی لال بستو کا چھپکک سندور بھی چڑھا جیا تو چلے گا اچھا وہاں دیوی کو نچھا تو اپنی ماں کو بیٹھ کر دو تو کہ ہماری ماں بھی کھڑ دیویج ہیں کل وضو ہے کل کی ہماری ماں جب شاری کر کے آئی تھی تو لال کپڑے پینکلی آئی تھی سمجھے آئیں گے تو ہمارے کھڑ کی لاج ہے یعنی وہ کھڑ کی لاج ہے کھڑ وضو کو ہم نے وہ ماتا کو لال بستو بیٹھ کر دیا اپنی بڑی بہن کو لال بستو بیٹھ کر دیا تو کی چلے گا اگر اتنا دور نہیں جا سکتے ہیں سمجھ میں نہیں پر لال بستو کسی نے کسی کو بیٹھ کرنا ہے پروش ہے تو پتنی کو لال بستو بیٹھ کرنی ہے اور اگر تو اندہ لوشنی بار رو ہوتے گا وہ کبھی سرسوٹی بن کے رہے گے تھرچندی نہیں بڑے گی سمجھے آئے کہ تھرچندی کا نام آتے سمجھے لگتے ہیں اور صحیح صحیح بات ہے کچھ لوگ یہ چلنے سے لال بستو بار 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 بیٹھ کر دیا ایک دم خوش اور شکر وارتو سپیر بستو شکر بیٹھ کرو شکر بیٹھ ہو جائے گا شکر بیٹھ ہو جائے گا تو آنن میں ہی رہی ہمیشہ کونگوناتی رہی گے اور کونگوناتی شکر آرے بھوش خودن دیلکل اور لال بستو یہ آنے جل یعنی گھڑ پتی کو جو منگا ہے تو منگا اور شکر دلو پرسند ڈال تو آنکی کا زیمان ایکتما شفل ہو چلو اب کور دیری ماتا کو لال بستو چڑھانی چاہیے مانگا اور شکر بیٹھ کرو اپاست ہو سکتے ہیں تو ماتا جی کے ماندیر میں تھوڑا سمجھ بیٹھ کرو جان کرنا چاہیے پاس سے درس پرسند چڑھا چڑھا کے بڑا کتی گھر پر نہیں آنا چاہیے تو کچھ نہیں ہوگا وہاں کا وائیبریشن کی کچھ اثر بھی تمہارے پر ہونا چاہیے سمجھ مہاری ہے تو درس پرسندہ پرینیر وہاں بیٹھنا ہے شانت مند کرنا ہے ایک آکرم مند کرنا وہاں کا Eyeba تو ایک منہیاں کیا یہاں تو وہ بگوان کے یہ آدمی شانس ہے وہی آدمی نہیں ہے یہ آدمی ، یہاں ہے کہ یہ پانچھا ہے یہاں ہے ہاں آپ کے پانچھا ہے تو یہاں ہے بگوانی رہا ہے مالا وات یہاں ہے اور وہاں ہے کہ وہاں سے پانچھے جانتے ہیں بھگوان رام جانے گل 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 ڈنگ گل 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 ڈنگ گل 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 ڈنگ آپ اس آئے اسیتنے میں ایسے جانے کوچھ پتا ہے کیا نیم فوکس جائے سیاور رام چندرگی جائے سمجھ میں آ رہی ہے تو تو پہلے جا کے تو ایک ریچ سے بھگوان نے اس میں ایک مشتہ بھگوان کی عدورم عدورم بچنام مدورم بسی تم مدورم بلی تم مدورم شمی تم مدورم بھگوان کی ہر چیز مدور ہے ان کے آنکھوں میں بھی مدورتہ لکھنچیں ان کے اعطاء بھی مدورتہ لکھنچیں ان کے گلے سے بسر تک پانچے تک سر کھنچوں سے مدورتہ مدورتہ دیکھنچیں ورنہ تم جا کے گھنے لئے کیونکہ آپس آجا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے یہی سیاور رامجنگلی تو کچھ ریچرڈ آنے والا نہیں اگر اور کم راکیولر جانے والے تو بھگواتوں میں اچھے سے اچھا ریزنٹ دے رہا ہوں کہ ایسے بھی کر کے ریزنٹ دے رہا ہوں ایک آتکی کو ایسے کسی برامن نے بول دیا تو کہ جب تو کسی جن ہے تو کوئی مندیر میں جا کے بیٹھے گا تو سہی نا کچھ کٹنا نہیں ہے تو بیٹھے گا تو سہی نا کہ جا ایک مہنہ تک جا کے مندیر میں بیٹھنا اور کم سے کم پاندرہ مجھل میں دو چار دھنٹا پانچ دھنٹا تو بیٹھے گی دھنٹا بھاکی کھل جائے گا کہ وہ کیسے کھل جائے گا سکت تو جا پڑ کم سے کمیں ایک مہنہ تک جانے گا اُس در دو تین تین دنے نہیں ایک مہنہ تک جا ویسے بھی اتنے سال بیٹھا ہی رہا ہے تو ایک مہنہ جانے میں کیا حرض ہے تو وہ آدمی یہ کہانی سے تمہیں بہت سارا کیان ملے گا دیکھو تمہارے پاس بہت سارا کھجان ہے تمہارے مہین کے اندر تمہارے آس پاس میں ہی کھجان ہے پر وہ جو جی تمہیں مہین ہو نہیں ہے کہ تمہارے بیماغ میں ہزاروں کروڑوں لوکرز ہیں کیا ہے؟ لوکرز اُن لوکرز پھولے گی ایک سکھو سکر کے ایک لوکر پھول گیا تھا ایک کروڑ باری صاحب نے آگے کھڑی تھے جیو کو ایک ہی چیل کی اچھے مینہ پر سب کو فرید لے لے میکنے پھول گیا ایک سکھو 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 شکریہ ایک وقت 25 شیرے ہو جائیں گے بعد میں آپ اچھا لوکرز پھول گیا آکٹس سمجھو ایک چھاوڑے پھول گیا اسی طرح ہمارے دیماغ میں کروڑوں لوکرز ہیں لوکرزوں کو کھولنا پڑے گا لوکرزوں کو خود کھول سکتے ہوں لوکرزوں کو خود کھل سکتے ہو شکریہ کنکہ گروہ جی کتنا بھی سکھا ہے جن سری رام اس کو اتھیان کرنا پڑے گا اور گروہ جب اتھیان کریں گے وہ لاسوچنا شروع کریں گے تو وہ لوکر اور موٹر پڑے گیری دیری 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 دوبارے اندر کے پتھڑی ہمارے گا ایک مندیر تو آپ دیکھتے ہو گئے تو آپ نے سوابی نائر کے پر مندیر دیکھے ہیں آپ ڈازی رکھ کے پر مندیر اکشار دام اکشار دام دیکھا ہے دللی میں اکشار دام دیکھا ہے نہیں دیکھا سوابی نائر کے مندیر میں کبھی جانا ہے سوابی نائر کے جو سوابی تھے مر گئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اتھرا سو مدیر منایا ہے کہ پرمک سلامی نے اپنی زندگی میں اکثرہ سو مدیر بنائے ہیں سوامی نارد کے مدیر اندہ مندہ من سمجھنا سوامی نارد کا ایک مدیر بنائے کے اپنے ہجاروں کرو موپیا چاہیے ہجاروں کرو پاچ دل پچیس پچاس سو کرو موپیا پچھ رہی ہو لے والے اکشرتان ایسے دکھیاں بھر کے مدیر تو اس میں پرمک سلامی نے ایک مورتی بنائی ہے اور اس مورتی کو ایک ہاتھ میں چھینی دی ہے اور ایک ہاتھ میں ہسٹوڑی دی ہے اور اس آدمی کا کچھ شریر منوشے کا ہے کچھ شریر کے اوپر پتھر لگے تو وہ سوامی کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سوامی کہ آج بھی منوش 22 سنی چلنی ہے تو بھی آدمی پتھر یوں میں چیرہ ہے اس کو پولیس نہیں ہونا ہے روڑ کسی گروہ سے اسے کچھ سکھنا پڑے گا اور اپنے پتھر کو یوں کو کچھ سر کے مارکیوں سے نکالنا پڑے گا تو وہ اچھا پولیس والا ہاتھ میں بن سکتا ہے سمجھ جائیں گے روڑ ایک گلگو نکالنا پڑے گے دوسرا گلگو دوسرا گلگو دوسرا گلگو دوسرا گلگو دوسرا گلگو تکبہ گلگووں سے بھرے پڑے ہیں سمجھ میں آئیے ہیں تو تکیسٹس کا نولیج بھی نہیں ہے وہ لوگوں چھوٹے جائیں گے گلگو جائیں گے اور پھر ایک سمجھ ایسا آئے گا کہ مانو سے ہم مہا مانو بنائیں گے اور مہا مانو سے ہم پرشوت تک جائیں جس طرح لوگوں کو پوجا جانے گا سمجھ میں آ رہی گے تو ہمارے دیماغ کے لوکروں کو ہم خود پھول سکتے ہیں تو وہ آج میں کو ایک مہینے پھر بولا مدی میں لگے بیٹھ جا کہ ایک مدی سے کھائی ہونا ہے ارے کتھ تو ہونا ہے تو جا جا جاتے بیٹھے تو ایسے بیٹھنے لگا صدایت گے کیا پچ سات دس دن ہونے لگا پھر شانٹی ہونے لگے پھر گن پناہ اچھا لگا من چانت ہونے لگا پھر دری 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 جو لوگ آتے تھے اگر آپ کی آستہ کی منا پیاں ہونے لگا پھر لگے 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 کچھ شانٹی ہے مس مجھا آیا ایک مہینے کے بار کچھ تو ہوا نہیں بس گھر پہ جا کے پھر شانت ہونے لگا پھر پتی کو جا کے کہ بھلا کہ کچھ آئیڈیا تو نہیں ہے کچھ نہیں آئے پڑ باتتی بولی ہے بھگوان تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے بھگوان تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے یہ کہانی سے تمہیں بہت کچھ سکری کو ملے گا تکہ اچھا تکہ دس پندر دن ہوئے اور بھگوان نے ان کو سپنا آنا شروع ہو گیا اس آدمی کو اور سپنا آنا شروع ہو گیا کہ تُو بھئی تُو اٹھ اور تُو پرلے بائد رات ہے وہاں تُو جا اور وہاں کی ایس گاؤں کے اندر پہلے جانے سے پہلے ایس گاؤں میں جانا اور ایس گاؤں کے اندر تُو جا کے یہاں ہی خوڑل کا واقعہ ہے وہاں بیٹھنا روز کم سے کم پندرہ بیس دن تو پندرہ دن تو تُو بیٹھ رہی ہے وہ پندرہ دن جا کے تُو جہا پینہ ہے اور وہاں ایک کہیں گھنٹوں بیٹھا رہے تیرا ایک آدمی ایسا آئے گا پڑ دی دے کہاں دو سرو تو ایک آدمی ایسا تیرے جیون میں آئے گا تیری زنگی کی بدل دے گا کہ ہاں کہ ہاں ایسا تیرے جیون میں آنے والا ہے تو وہ آدمی جس کا نام راجو تھا وہ آدمی کسی ایک گھاں میں جا کے وہاں بیٹھ گیا پرلی بیٹھنا چنا تھا وہاں پرلی نام کی شہر میں جا کے بیٹھ گیا وہاں کہیں باقری پہ آیا وہاں ایک شی شہر لنگ نام کی دکان تھی وہاں بیٹھ کے چائی پینے لگا دو پہاچ جنگی چھے کٹنا روز بیٹھتا انچائی پیدا تھا اور صوبہ بھی پندرہ دن تک بیٹھنے لگا پھر ایک دن ایک آدمی نے ایسا تھی کہ یار آپ پیس گاؤں کے تو نہیں لگتے ہو ہمارے آندر پھولتے تو نہیں لگتے ہو آنے کو کہ کچھ نہیں لگتے ہو ایسا کچھ ملادے نہیں آئے کچھ اور ہو تو کہ پتا ہوں تم ہو پتا یہاں کیوں آنکے بیٹھے رہے تو پندرہ دن سے کہ یار میں کسی کام کے لیے آیا ہوں کہ مجھے یہاں کوئی ملنے والا ہے میرا جھورجس کام ہونے والا ہے کہ کیا یہ بڑا کام ہونے والا ہے کہ ایسا کون ہے کہ جھانتے ہو کہ نہیں کہ کسی نہیں پرکار کا پاتھتی ہے پھر تو کہ سب لوگ یار روز مجھے لیتے ہو مگر میں اگر ایک بات دوں گا تو آپ لوگ میری پر حس ہو گئے کہ آپ بولو بلو کیا ہے اور کہ آپ مجھے حس ہو گئے نہیں اسا بولو کہ ہاں کہ میں ہیس کاؤں سے آیا ہوں عمان حسن میں آیا ہوں اور میرا نام راجو ہے ایسا ہوتے کہ میں مہاراک سے آیا ہوں میں مہاراک سے آیا ہوں اور مہاراک سے آیا ہوں مجھے یہاں بھگوار نے دی کہ اسلام کی دھگاں پر تیرے کو یہ کارکیں ملے گا جو تیرے کو پروڑ پتی بنا دے گا کہہ گھڑا ہے کہ تُو کس نے تیرے کو ایک سپنا نکھا ہو تو آ پڑا تیرے جیسے تو گھڑے دنیا بھڑکے ہوگے تو اس آدمی نے اس کو کہا ہرہ آگر سمنا تو مجھے بھی آتا ہے کہ مہاراک سے امان حسن میں گاؤں میں جا 302 نمبر کی بھڑک کے پیچھے جا وہاں چار ریتے سو دیکھو انہی بڑی بڑی ہے تو میں نہیں جاتا ہوں کہ امان حسن میں مجھے کیا بھالوں وہ کہتے ہیں میرا ہی نام راجو ہے میرا ہی 402 نمبر کا بھڑک ہے میرا گھر کیوں بیچے ہی تھے کہ بھائی آچھا چھ جائے سری رام اچھا ہوا اور وہ اٹھا اپنے گھر آیا گھر کے پیچھے جا کے خودہ چار ریتے میری پیسے والا گیا یعنی خجانہ کھا تھا اس کے باجو میں ہی تھا پر اسے جاننے کی لیے کہاں جانا پڑا اس کو کہیں دور سمجھ میں آئی تو ہمارے پورچ ہمیں آئیڈل دیتے ہیں ایسا کر اور اس کی لیے بہت پاپڑ بینے پڑتے ہیں بلو مشکو بگوال کی جائے کہانی سے سمجھ میں آیا تو ہمیں کچھ کرنا نہیں یا ریچل چاہیے تو نہیں ملے والے کچھ کیے بینہ کچھ بھی نہیں ہونے والا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو اس کا جیوان بہتر بنے گا چلو یہاں پورچہ کی بوجہ بری ہو ایک چمچ باری بچ بولو انینا پوجنینا بکتی بھاو سمجھ بھی دینا پوردیوی ماتا پریانتام لما ہے پوردیوی ماتا میں نے سچے من سے شردہ سے جو آپ کی بوجہ کی ہے وہ بوجہ میں آپ کو ارپڑ کر رہا ہوں اس میں پورن پھلو کی بڑیوی ماتا چڑے چھوپاری کو لکھا کر تھوڑ دیجئے وہاں تھوڑ دیجئے تو بھی چھڑے گا بلو کردیوی ماتا تنگیر جے اب یہ آگے کے بات پہ جائے موسیقی